ہرامانی نے اچانک واہیات لباس پہننا کیوں شروع کر دیئے؟ مشہور ہونے کے بعد ہرامانی کو پر کیوں لگ گئے؟ کیا ہرامانی لولیورڈ میں کام کرنے کے لیے بہودہ ڈرسنگ کرنا شروع کر چکی ہیں؟ اور کیا اس بہودہ ڈرسنگ کے پیچھے لولیورڈ کے کسی ڈائریکٹر کو متاثر کرنا ہے؟ یہ سب ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ہی بل آئیکن کے بٹن پر کلک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ آپ کو اس طرح کی دلچسپ موضوعات پر مبنی ویڈیوز بزریا نوٹفیکیشن ملتی رہیں تو چلے دوستوں بڑھتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کی طرف دوستو ہیرہ مانی کا شمار ان ادکاروں میں ہوتا ہے جو آج جس مقام پر ہیں صرف اور صرف اپنے شہر کی وجہ سے ہیں مانی سے شادی سے قبل ہیرہ ایک عام لڑکی جیسی تھی تاہم اس کے سپنے انچے انچے تھے ہیرہ مانی کا شمار شوبز انڈسٹری کے ان ستاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے کم عرصے میں ہی اپنے قدم جمع لیے مانی سے شادی کے بعد ہیرہ کو ایک نئی پہچان ملی کچھ عرصہ قبل ہیرہ مانی نے شوبز انڈسٹری میں کام کرنا شروع کیا ہیرہ مانی نے حال ہی میں ڈراما سیریل دو بول سے بہت شہرت پائی لیکن وہ اکثر کہتی ہیں کہ ان کے لیے سب سے بڑھ کر اپنی فاملی ہے ایک انٹرویو کے دوران ہیرہ اپنے شوہر کا ذکر کرتے ہوئے رو پڑی جیسے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ان سے کس قدر پیار کرتی ہیں لیکن کیا مانی نے ہیرہ کو دھوکہ دے دیا یہ بھی ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے لیکن اس سے قبل آپ کو یہ بتا دے ناظرین کہ دونوں کی شادی کس انداز سے ہوئی دوستو ہیرہ مانی کراچی میں پیدا ہوئی بچپن سے ہی اپنے اندر کئی ادائیں سمیٹے ہوئے تھیں اگرچہ اس کے گھر والوں میں سے کسی کا بھی دور دور تک شوبز انڈسٹری سے کوئی تعلق نہیں تھا لیکن ہیرہ نے تو ادھکارہ بننے کی ٹھان لی ہیرہ گھر میں سب سے چھوٹی اور اکلوتی بہن ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ لادلی تھی اسی وجہ سے اسے ضرورت سے زیادہ آزادی حاصل تھی یہی وجہ ہے کہ وہ خود کو کسی ہیرہین سے کم نہیں سمجھتی تھی ہیرہ کی پہلی مگنی اس کے اپنے کزن سے ہوئی جو اس سے بارہ سال بڑا تھا ہیرہ کی وہ مگنی ٹوٹ گئی جس کے ایک سال بعد ہیرہ کی دوبارہ ایک اچھے لڑکے کے ساتھ مگنی کرائی گئی جو کہ کچھ عرصہ چلتی بھی رہی اور اسی دوران ہیرہ کا رابطہ اپنی ایک دوست کے ذریعے مانی سے ہو گیا ہیرہ کا کہنا ہے کہ وہ مانی کی بہت بڑی فین تھی اور اس کے محبت میں مبتلا تھی ہیرہ اپنے منگیتر سے چھپ کر مانی سے فون پر ساری رات باتیں کیا کرتی تھی لیکن ایک دن مانی نے رات کو دھوکہ دی دیا اور یوں ہیرہ کا دل ٹوٹ گیا لیکن دونوں کی کہانے میں موڑ اس وقت آیا جب مانی اپنے گھر والوں کو لے کر ہیرہ کے گھر رشتہ لینے کے لیے پہنچ گیا مانی کے رشتہ لانے پر ہیرہ کی خوشی کی تو انتہا نہ رہی اور اس طرح دونوں شادی کے بندھن میں بند گئے ہیرہ اور مانی کی شادی دو ہزار آٹھ میں ہوئی تھی اس دوران وہ انیس سال کی تھی ہیرہ کا کہنا ہے کہ اسے مانی سے بے انتہا محبت تھی اور وہ اس کے ساتھ ہر لمحے کو انجوائے کرنا چاہتی تھی تاہم شادی کے کچھ دنوں بعد ہی وہ پرگنٹ ہو گئی ہیرہ کا کہنا ہے کہ اسے شادی کی رات تک اس بات پر یقین نہیں تھا کہ مانی اس سے شادی کر رہا ہے اور اس بات کا یقین اسے اس وقت ہوا جب مانی دلہا بن کر اس کے سامنے تھا ہیرہ مانی نے شو بز انڈسٹری میں قدم رکھنے کے بعد نہایت کم وقت میں شہرت حاصل کی جس کا تمام سہرہ وہ اپنے ادھاکار شوہر مانی کو دے رہی ہیں ہیرہ کے شوہر مانی کسی تعریف کے محتاج نہیں وہ کئی سالوں سے ادھاکاری کومیڈی سکرپ رائٹنگ میز بانی اور منفرد ٹاک شوز کر کے مداہوں سے داد وصول کرتے رہتے ہیں تو دوستوں یہ تو کہانی تھی ہیرہ مانی کی اب بات کرتے ہیں ہیرہ مانی کے شو بز انڈسٹری میں قدم رکھنے کی ہیرہ مانی نے پانچ سال قبل ڈراموں میں کام کرنا شروع کیا لیکن ان کو زیادہ شوہرت ڈراما سیریل دو بول سے ملی لیکن ڈراما سیریل میرے پاس تمہوں میں ہانیا کا کردار تو انہیں شوہرت کی بلندیوں پر لے گیا ہیرہ مانی مقبول ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر بھی زیادہ ایکٹیف ہو گئی لیکن مداہوں کو اس وقت حیرانگی کا سامنا کرنا پڑا جب ہیرہ مانی نے واہیات لباس پہننا شروع کر دیئے ہیرہ مانی کی ساری میں ایسی تصاویر سامنے آئیں لیکن اس کے باوجود بھی مداہ ہیرہ مانی کو پسند کرتے رہے لیکن حال ہی میں ہیرہ مانی کی ایوارڈ شو میں شرکت کی تصاویر سامنے آئیں جس نے لوگوں کو ایک بار پھر حیران کر دیا لوگوں نے کہا کہ کیا یہ پاکستانی ادھاکارہ ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ کیا یہ وہی ہیرہ مانی ہے جو کچھ سال پہلے بہت ڈیسنٹ رسنگ کیا کرتی تھی ہیرہ مانی نے ایوارڈ شو میں میکسی پہنی لیکن اس میں ان کے ٹانگیں بازے نظر آ رہی تھی ہیرہ نے انسٹاگرام پر بھی تصویر شیئر کی جس میں ان کے شوہر اور بچے بھی موجود ہیں مداہ نے شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مانی کو شرمانی چاہیے بجائے ہیرہ کو بےہودہ لباس پہننے سے منع کرے وہ خود بھی اس کے ساتھ فوٹو شوٹ کروا رہا ہے جبکہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہیرہ مانی یہ سب بھارتی فلموں میں کام کرنے کے لیے کر رہی ہیں کیونکہ حال ہی میں ہیرہ مانی نے کرینہ کپور کی تصویر شیئر کی تھی انسٹاگرام پر ہیرہ مانی نے بولیوڈ اداکارہ کرینہ کپور کی تصویر شیئر کی جس پر مداہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے تنز و مزا شروع کر دیا ہیرہ مانی نے کرینہ کی تصویر شیئر کر کے لکھا یہ کیا بھیج دیا اس دنیا میں اس سے زیادہ خوبصورت توفہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا خوبصورت کرینہ کی مذکورہ تصویر بھارتی مقبول ڈیزائنر منیش ملہوترہ کے فیشن شوٹ کی ہے جس کے لئے اداکارہ نے اروسی لہنگا چولی زیبتن کیا مداہوں نے کہا کہ وہ اس سے اچھے اور خوبصورت ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کو کوئی پاکستانی اداکارہ نہیں ملی شیئر کرنے کے لئے لہٰذا پاکستانی مداہوں کو لگا کہ ہیرہ مانی کی بہودہ لباس پہننے کے پیچھے بھی یہی وجہ ہو سکتی ہے یہاں تک کہ وہ بھارتیوں کی منتیں اور ترلے کرنے پر آ گئی ہیں اسی طرح پاکستانی شعبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ ہیرہ مانی نے سوشل میڈیا پر اپنے شوہر سلمان ساقیب عرف مانی کے ساتھ کھینچی گئی ایک رومانوی تصویر شعر کی جو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی اپنی سالگیرہ کے موقع پر اداکارہ نے مانی کی اور اپنی تصویر کے ساتھ تحریر کیا کہ مانی گجروں کا تحفہ دینے کے لیے بہت شکریہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اس سے بہتر تحفہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دونوں میاں بیوی میں محبت بہت زیادہ ہے لیکن ہیرہ مانی کی شوہر کے ساتھ اور دیگر تصویر میں بھی بےہودہ ڈرسنگ مداہوں کو خاصی ناغوار گزرتی ہے اس لیے اگر ہیرہ مانی کو مداہوں کے دل میں اپنی جگہ قائم رکھنا ہوگی تو ان کو اپنی ڈرسنگ پر بھی توجہ دینا ہوگی کیونکہ پاکستان میں ان ادھاکاروں کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے جو کہ گندے اور چھوٹے لباس پہنتی ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ ایسے لباس ادھاکارہیں صرف لوگوں کی توجہ بٹورنے کے لیے کرتی ہیں ہیرہ نے کہا مجھے آج جتنی بھی شوہرت اور کامیابی ملی وہ صرف اور صرف مانی کی وجہ سے ملی ہر مرد کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی ماں بہن اور بیوی میں یہ اعتماد پیدا کرے کہ ہاں وہ سب کچھ کر سکتی ہے ہیرہ نے اپنی اس ویڈیو کے کیپشن میں لکھا ہماری زندگی میں کسی بھی ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جو ہماری صلاحیتوں کو ہماری طاقت کو بڑھانے میں مدد کرے انہوں نے مزید لکھا کہ میرے زندگی میں ایسا شخص مانی ہے تو دوستو کیسے لگی ہماری آج کی یہ ویڈیو یقیناً پسند آئی ہوگی اس لئے لائک کا بٹن دبا کر اپنے پسندیدگی کا اظہار ضرور کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں آپ بھی اپنی رائے کے بارے میں اظہار ضرور کیجئے گا مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کیلئے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں